آج میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ ایک خاص مہمان بھی ہے ملنا چاہیں گے بروا 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 دیکھئے کیسے پاتھ ہیں اس کے چکنے چکنے ہونہار معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا کچھ نہ کچھ بنے گا ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاتھ ہونہار ہونا سے ہے یعنی ہونے والا جیسے پالنہار پالنے والا رب ہونہار کے لفظی یا لغوی معنی یہ ہیں کہ جس میں پروان چڑھنے یا آگے بڑھنے کے آثار نمائع ہوں جس میں لیاقت کے آثار ظاہر ہوں وقت سے پہلے یا آغاز ہی میں اسے دیکھ کر اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا شکل اختیار کرے گا کیا بنے گا کیا حاصل کرے گا اس کے مجازی معنی ہیں لائق قابل بروا بروا یعنی پودا درخت بچوں کو پودوں سے تشبیح دی جاتی ہے پھولوں سے تشبیح دی جاتی ہے بچوں کو تارہ کہا جاتا ہے آسمان کا تارہ اور آنکھ کا تارہ جس طرح پودوں کی دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے اسی طرح بچوں کی دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے ذرا نظر ہٹی تو بروا کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے ٹیڑا میڑا ہو جاتا ہے جس طرح پودوں کو نرسری میں رکھا جاتا ہے کتنا پانی دیا جائے کتنی دھوک دی جائے کتنا سایا دیا جائے جانوروں کیڑوں مکونوں سے محفوظ رکھا جائے اسی طرح بچوں کو بھی نرسری میں رکھا جاتا ہے ایک نرسری گھر دوسری نرسری آپ جانتے ہیں چکنا اس لفظ کے کئی معانی ہم میں سے ایک معانی یہ چمکیلا چمکدار ہموار شاہینی سموث پات پات یا پتہ ڈھاک کے تین پات تو ڈال ڈال میں پات پات ہونہار بروہ کے چکنے چکنے پات یا ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات ایسا اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کو دیکھ کر ہمیں تاجب ہو اور یہ اندازہ ہو کہ یہ آگے چل کر کیا بنے گا کچھ لوگ انگلیاں دیکھ کر معلوم کرتے ہیں کہ یہ کتنا لمبا ہوگا یا کس فن میں ماہر ہوگا کچھ لوگ پاؤں دیکھ کر بتا دیتے ہیں کچھ آنکھوں کے اشاروں سے سمجھ لیتے ہیں یا پچے کی زمان سے نکلا کوئی لفظ یا جملہ چونکا دیتا ہے ایسا تنزن بھی کہا جاتا ہے جب کوئی بچہ وقت سے پہلے کوئی ایسا کام کر دے جو اس کو زیب نہیں دیتا جو ایسی بات کر دے جو اس کے شاہین شان نہیں تو تنزیہ مسکرہات کے ساتھ کہا جاتا ہے اوہ نہار بروا کے چکنے چکنے پات تنزیہ مسکرہ تنزیہ مسکرہ تنزیہ مسکرہ تنزیہ مسکرہ